سلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم ریکوڈ کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح کام کرتے ہیں کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئی ہمیں اس پر کام کر سکتے ہیں ایک لین وہی چیز کی اپینین دے رہا ہوں جو چیز میرے لئے ہلپل ہے وہ یہ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی میں آپ کو لوجک بتاؤں گا ایک بار اگر آپ اس کی لوجک کو سمجھ جائیں گے اس کا لوجک کیا ہے تو آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں مارکیر کے اندر ایک اور چیز آخر میں میں ایک دو کو سناب کے سامنے رکھوں گا آپ کو ٹائم بھی ملے گا کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے اگر اس کا جواب دے سکتے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں سٹارٹ کر دیں کہ یہ سٹریٹیجی بریک اوٹ کی سٹریٹیجی ہے کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اگر میں اس کو دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اس کو اوکے چلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پر ایزامپل بریک اوٹ کی سٹریٹیجی یہ کیا رہی ہیں کہ اگر مارکیٹ کی مارکیٹ یہاں سے یہاں 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 اور اسی طرح یہ اوپر کی طرف جائے گی صحیح اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں اگر میں یہاں پہ بائی کروں گا اب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اگر میں یہ میرا بائی کا جو لوکیشن ہے وہ یہ ہیں یہاں پہ بائی کروں گا یہاں پہ میں نے اگین سیل کر دیکھیں یہاں پہ بائی گو جو رہا ہے مقلب کیا ہوا کہ جتنا ہی مارکیٹ جس لیول سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس لیول سے نیچے کی طرف فعرہا ہے مکل کیا ہوا اس لیول سے اس لیول تک مجھے پروفیٹ لیکن یہ دوبارہ جیر رہا ہے پر نہیں گر رہا جیر رہا نگر رہا ہے اس سے کم تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کیا ریالائز ہوتا ہے کیا مارکیٹ سے کیا ہماری مارکیٹ ہر ٹائم آپ کے ساتھ کمنکیٹ کرتی ہے آپ کو اس کی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اگر یہی کہہ رہی ہے کہ مارکیٹ جس پرسنٹیج کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس پرسنٹیج کے ساتھ وہ نیچے کی طرف نہیں آ رہا مطلب اگر فور پرسنٹ یہاں اوپر گیا ہے تو ٹو پرسنٹ گرہ ہے اگر ٹری پرسنٹ گیا ہے تو ون پرسنٹ گرہ ہے اسی طرح یہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ وہ لیول ہے آپ دیکھیں یہ وہ لیول ہے کہ یہاں پہ یہ مارکیٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ نے یہاں پہ بائی کیا میں آپ کو دیکھیں سٹیڈیج بتا رہا ہوں یہاں پہ بائی کر دیا اب یہاں پہ آپ نے سیل کر دیا اوکے لیکن اگر آپ مارکیٹ کے سیوشن کو دیکھیں اگر 3% اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس کے گرنے کی لیول اس سے اگر 2.5% دے اوکے پھر آپ یہاں پھر سیل کر گی یا پھر دوبارہ فائر کر دے لیکن اگر اوپر کی طرف وہ 3% جا رہا ہے اور گر 0.5% ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اپنے پیمنٹ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا ایک اور چیز اگر مارکیٹ کی کچھ سیچویشن اس طرح ہوگا دیکھیں میں اگر اس کو میں سمجھانی کوشش کروں تو اگر مارکیٹ کی سیچویشن کچھ اس طرح ہوں کہ مارکیٹ اپنی فلکٹویشن کو ایک منٹ میں دوبارہ اس کو ذرا ڈراغ کر دوں تو یہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا صحیح ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم آہ کیا کریں گے آہ گراب کی طرف جائیں گے اوکے اب مارکیٹ اگین وہی سیچویشن لے رہی ہے کہ کبھی اوپر نیچے لیکن اب دیکھیں مارکیٹ کی کیا سیچویشن ہوگی اگر وہ کسی سپیسیفک ڈومین کی اندر سپیسیفک ڈومین کا مطلب یہ ہوا کہ کہ یہاں سے لے کر یہاں سے اب سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں لگ یہ اس کا وہ ڈومین ہے جس کیں میں بات کروں جس�ٹویشن اگر وہ فلیکشویشن شو کرتا ہے فلیکشویشن شو کرتا ہے دیکھیں اس طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے کسی بھی specific domain کے اندر fluctuation شو کرتا ہے تو مارکیٹ کی situation کیا ہوگی مارکیٹ کی situation نیچے ہوگی یہ ایک بات آپ نے ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر مارکیٹ کسی specific domain کے اندر اگر اگر مارکیٹ کی بات کریں تو یہ specific domain ہے اگر اس کے اندر مارکیٹ fluctuation شو کرتے ہیں تو مارکیٹ کی fluctuation کی opposite کیا ہوگا اس کا جو reaction ہوگا وہ کیا ہوگا مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی تو یہ چیز آپ نے حیال لکھنا ہوگا کہ جب میں مارکیٹ کسی بھی آپ کے spot اور resistance کے درمیان آپ کا اب 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 میرا جو question تھا وہ یہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ کی fluctuation یہاں پہ آ جائے اگر مارکیٹ fluctuation اپنا اس جگہ پہ بنائے تو مارکیٹ کی next جو action ہوگا وہ کیا ہوگا آپ ذرا ہی ہم بتا دیں for example مارکیٹ یہاں سے گئی اوپر نیچے اوپر اور fluctuation اس angle پہ بنائی تو مارکیٹ کی next جو move ہوگا وہ کیا ہوگا یہ میرا question تھا کہ اس domain کے اندر یہ specific domain ہم concern کرتے ہیں کہ اس specific domain کے اندر مارکیٹ یہ fluctuation show کر رہا ہے تو کیا اس کا جو next narrative ہوگا جو action ہوگا وہ کیا ہوگا مارکیٹ کس طرح جائے گی تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میرا question تھا آپ کے پاس ہے time آپ بالکل comment کر سکتے خیر آپ ویڈیو کو فورس کر کے آپ کمنٹ کر سکتے پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں اگر مارکیٹ یہ ایک چیز جو اس کا logic ہے وہ میں آپ بتا دوں کہ اگر مارکیٹ کی fluctuation اس کی resistance پہ ہے تو مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا بس یہ simple سا formula اگر مارکیٹ کی fluctuation اس کی resistance کی بجائے اس کے سپورٹ پہ تو مارکیٹ نیچے کی طرف ہی آئے گا یہ آپ نے breakout کا جو strategy ہوئی ہے یہ کہ اگر مارکیٹ یہ دو فارمولی آپ نے یاد رکھنا ہوگی کہ مارکیٹ کی جو fluctuation ہے کسی specific domain کے اندر اچھا ایک چیز میں اگر کہتا ہوں کہ زیادہ تر یہ fluctuation آ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر اوپر کی طرف پھر اوپر ڈومین آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک ایسا ڈومین ہوں جس سے آپ satisfied ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر دو فلکچویشن اس مارکیٹ کے اندر اگر اس طرح ہم کر لیں کہ اگر مارکیٹ یہاں پہ سوری اس کو میں ہزارا set کر دوکے and again یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مارکیٹ کی fluctuation اگر یہ یہاں سے اوپر اوپر کی طرف پھر نیچے کی طرف پھر نیچے اوپر اس طرح اگر مارکیٹ for example یہ fluctuation اس نے شوک گیا تو یہ تو دو ویوز ہے دو ویوز ہے اگر جتنی ویوز کا جو compact فارم ہوگا جتنی fluctuation یہ fluctuation میں اس کے بات کا compact ہوں گے اور کسی specific ڈومین کی اندر ہوں گے اتنا ہی مارکیٹ اوپر جانی کا چانچ زیادہ ہوگا لیکن again resistance کی اوپر کیا رہا ہوں اگر سپورٹ پہ یہ دیکھیں اگر میں کہہ دوں کہ یہ اس کا ایک ڈومین ہے اگر میں آپ سے سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے صحیح یہ fluctuation شوک کرتا ہے یہ اب مارکیٹ کی کیا سویشن ہوگی یہ آپ کا resistance پہ ہوگا تو مارکیٹ کس طرف جائے گا اوپر کی طرف جائے گا کی نیچے کی طرف اوپر کی طرف جائے گا لیکن کیا یہ وانہ جو fluctuation شوک کر رہا ہے یہ والا زیادہ اوپر جائے گا یا اگر اس ڈومین کی اندر fluctuation کچھ اس طرح ہو یہ resistance پہ یہ بھی resistance پہ یہ بھی resistance پہ تو ان دونوں کیس میں اگر میں بات کرو اس دونوں کیس میں یہ والا اور یہ والا مارکیٹ زیادہ اوپر کس کس میں جائے گا دونوں resistance پہ لیکن fluctuation اس کی لحاظ سے اس میں زیادہ ہے مطلب کیا ہوا کہ مارکیٹ اس کیس میں زیادہ اوپر جائے گا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کی اوپر اور نیچے جانے کی جو 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 ٹارگٹ ہو گی وہ fluctuation پہ ڈیوینٹ کرے گی جتنا fluctuation زیادہ ہوگا resistance پہ اتنا مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا جتنا fluctuation سپورٹ پہ زیادہ ہوگا وہ اتنا مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گا تو یہ چیز آپ نے realize کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں اگر میں ایک آدمی یہاں پہ buy کرتا ہے یہاں پہ sell کرتا ہے تو اگر یہاں پہ آکے fluctuation بہت زیادہ ہے میں زیادہ سو یہاں پہ سٹ کرو گے یہ لگ کلر لے لیتے ہیں okay fluctuation یہاں پہ زیادہ ہے تو یہاں پہ مارکیٹ پہ انویسٹرز جو ہیں جو اس نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہے یہاں پہ سیل کیا ہے پھر یہاں پہ یہاں پہ پھر اگر یہاں پہ انویسٹ کیا ہے تو یہاں پہ جو fluctuation ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جو انویسٹرز ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ کی یہاں پہ میں اگر sell کروں گا تو مجھے profit ہوگا نو اگر یہاں پہ buy کیا تو یہاں سے یہاں تک کتنا profit اس کو ملے گا کچھ بھی نہیں تو وہ کہے گا کہ یہاں ویٹ کر دیتے اب جب میں ویٹ کروں گا میں نے for example invest کیا ہے تو میں یہاں پہ ویٹ کروں گا کیونکہ جب تک fluctuation میری وہ target تک نہیں پہنچتی ہے for example یہاں پہ fluctuation شوق کر رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ یہاں تک جب پہنچ جائے تو میں sell کروں گا اب مارکیٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو وہ جو fluctuation ہے میں کیا کروں گا لازمی بات ہے اگر میں یہاں پہ سیل کر دوں اور مارکیٹس کے بعد اوپر کی طرف چلی گئی اوپر کی طرف چلی گئی تو پھر وہاں پہ تو میرا loss ہی ہو گیا نا میں پھر ویٹ کروں گا مارکیٹ نیچے کی طرف آئی گی یا کسی specific domain کے اندر کانسٹر ہو جائے تو تب میں انویس کروں گا نہیں اگر یہاں پہ آگئی مارکیٹ اگر fluctuation یہاں پہ شوق ہو گئی تو میں بھی میٹ کروں گا انویسٹر اور جو آنے والے نئے انویسٹر ہے تو وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہاں مارکیٹ اپنے ڈیزیسٹر شوق کر رہے ہیں انڈیکیٹرز ہی بتا رہے ہیں کہ اگر مارکیٹ اپنے ڈیزیسٹر پہ fluctuation شوق کر رہے ہیں تو مارکیٹ کی جو نیکس ٹارگیٹ ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی وہ اوپر کی طرف ہوگی اس طرح میں نے تو اور بھی انویسٹر آئیں گے اور بھی انویسٹر آئیں گے تو ایک تو میں آلیڈی تھا جو آلیڈی existence ہے وہ ہے ایک نئی بھی آئیں گے تو دونوں کی ملنے سے مارکیٹ کیا solution ہوگی لازمی بات ہے اوپر کی طرف جائے گی یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ دی کی ضرورت ہے سیم اسی طرح اگر یہ ہیں for example اگر میں اس کی بات کروں میں اگر مارکیٹ اپنا فلکچویشن یہاں پہ رکھ لیں کسی سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنی سپورٹ پہ اب انویسٹر کیا کہے گا انویسٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو یہاں پہ بائی کیا یہاں پہ فلکچویشن ہو کر رہا ہے لیکن فارمولا جو میں بتا رہا ہے فارمولا بتا رہا ہے کہ اگر resistance کی اوپر فلکچویشن ہے تو مارکیٹ اوپر سپورٹ کی اوپر سپورٹ کی نیچے جو سپورٹ پہ اگر فلکچویشن ہے تو مارکیٹ نیچے اب فلکچویشن کہاں پہ آئی اس اس کی سپورٹ کے اندر تو مارکیٹ کی کیا سچویشن ہوگی یہ ہوگی نیچے کی طرف اکارڈین ٹو فارمولا اب اگر میں یہاں پہ بائی کروں گا اگر یہی فلکچویشن مجھے نظر آ رہی ہے تو میں کیا کروں گا مارکیٹ سے لاجمی کی بات ہے کہ میں اوٹ ہوں گا اگر میں مارکیٹ سے اوٹ ہوں گا تو جس طرح اور انویسٹ ہوں گے وہ بھی اوٹ ہوں گی تو مارکیٹ کی ویلیو کم ہوگی تو وہ کس کس سائی بھی جائے گی نیچے کی طرف آئے گی جتنا مارکیٹ پہ پیسہ زیادہ ہوگا مارکیٹ اسی تحرہ سٹیبل ہوگی آپ دیکھیں اگر آپ کام اگر آپ کنسٹرکشن کر دو تو جتنا آپ پیسہ زیادہ لگا ہوگی تو گھر کی حبصورتی یا آپ اس پہ کام تیز کر سکتے ہو لیکن جتنا پیسہ کم ہوگا تو اس پہ کام بھی سلو ہوگا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ڈیلیو بھی ہوگا تو سیم فارمولا ہے جتنا انویسمنٹ زیادہ ہوگا مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی اگر انویسمنٹ کم ہے تو مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گی جس طرح اگر میں اگر اگر یہ اب دیکھیں زیادہ تر یہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اگر اگر فلیکشویشن س پورٹ پہ ہیں تو انویس پر سا ری انویس سٹرز کچھ انویسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی جو حالت ہے وہ بدل سکتی صرف ایک ہی انویسٹرز کی پیشو کی انویس کرنے سے مارکیٹ کی حالت بدل سکتی تو اگر یہاں پر سپورٹ پہ ہیں اور مارکیٹ پہ کوئی بڑا انویسٹر آ جاتا ہے تو وہ مارکیٹ کی حالت کو یوں بدل سکتا ہے شاید وہ سپورٹ پہ ہی مارکیٹ اوپر کی طرح چلے جائے تو یہ آپ نہیں کیا سکتے لیکن ایک فارمولا ہے ایک طریقہ ہے جس کو منتظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ مارکیت کیس چیز ہوئی ہے یہ کچھ تھا ضروری اب میں آپ کو تھوڑا اس پہ یہاں پہ لے جاؤں تو اب دیکھیں اگر اس کو تھوڑا سٹ کر دوں اگر اس کو تھوڑا سٹ کر دوں جہاں پہ یہ سٹ کر دوں تو میں اس کو سٹ کر دوں کہ جہاں پہ یہ سٹیویشن بنی ہے تو میں اس کو ذرا فوکس کروں دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ فلکچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ جتنا فلکچویشن شوک کرے گا جس ایریا پہ تو وہاں پہ ہی آپ کو وہ چیز ملے گی اب جس طرح اگر میں یہاں پہ چلا جاؤں جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اگر یہاں پہ چلا جاؤں صحیح اور میں یہاں سے اگر میں اگر یہاں سے دو لائنز ڈا کر دوں ایک یہ ہو گیا صحیح ہو گیا دوسرا دیکھیں یہ ہو گیا ایک منٹ اب دیکھیں دوسرا یہ ہو گیا اب اگر وہی سچوشن مل رہی ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو سچوشن سیمیں وہ اپنے کس سوری سوری اگر 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 صورت کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیگا تینک یو موسیقی